اپنے غصے پر قابو رکھو ایک دفعہ ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کا غصہ بہت خراب تھا۔ اس کے والد نے اسے کیلیوں کا ایک تھیلہ دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جب ہی لڑکا اپنا غصہ کھو دیتا ہے اسے باع میں کیل مارنا پڑتا ہے۔ پہلے دن لڑکے نے اس باع میں سنتیس کیلیں ٹھونک دیں۔ اگلے چند ہفتوں میں لڑکے نے آہستہ آہستہ اپنے غصے پر قابو پانا شروع کر دیا اور باع میں ہتھوڑے مارنے والے کیلیوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی گئے۔ اس نے دریافت کیا کہ ان کیلیوں کو باع میں ہتھوڑا مارنے سے زیادہ اپنے غصے پر قابو پانا آسان ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب لڑکے نے اپنا غصہ بلکل نہیں کھویا۔ اس نے اپنے باپ کو خبر سنائی اور باپ نے مشورہ دیا کہ اب لڑکا اپنے غصے کو قابو میں رکھے ہر روز ایک کیل نکال لے۔ دن گزرتے گئے اور نوجوان لڑکا بلاخر اپنے والد کو بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام کیلیں ختم ہو چکی ہے۔ باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر باڑ کی طرف لے گیا۔ تم نے اچھا کیا بیٹا لیکن باڑ کے سراخوں کو دیکھو۔ باڑ کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جب آپ غصے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ اس طرح کا نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ایک آدمی میں چھری ڈال سکتے ہیں اور اسے نکال سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کتنی بار مجھے معاف کر دیں گے زخم ابھی باقی ہے۔ کہانی کا اخلاقی سبق اپنے غصے پر قابو رکھیں اور اس وقت لوگوں سے ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں پستانا پڑے۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ واپس لینے سے قاسر ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ 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 کچھیں 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 آپ